السلام علیکم ناظرین بریکنی نیوز بیدان شنازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سیدہ دانشنازی حاضر خدمت ناظرین آج پاکستان تاریک انصاف کا لاہور میں جلسہ تھا اور تاریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ پورا پنجاب جو ہے وہ امڈ کے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے خاص کر کے کیپی میں کیونکہ پاکستان تاریک انصاف کی حکومت ہے تو کیپی سے لوگ آئیں گے سندھ سے آئیں گے بلوچستان سے آئیں گے اور ایک بھرپور جلسہ ہوگا اور یہ عوامی افرینڈم ہوگا اور عمران احمد خان نیازی کو رہا کروائیں گے لیکن آج کا جلسہ جو ہے وہ پوری طرح نکام رہا ہے اور پاکستان تاریک انصاف کی لیڈرشپ جو پہلے ہی ادھر ادھر ہو گئی تھی شیر رفضل مربن نے کہا بیمار ہو گیا میہ اسلام نے کہا کہ جی میرا تو آپریچن ہے اسی طرح باقی لیڈرشپ بھی ادھر ادھر ہوتی گئی تو ایک بڑا ڈنگ پڑا ہے پاکستان تاریک انصاف کو اس حوالے سے اور اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے ان تمام چیزوں کا عیاطہ کریں گے کہ یہ کیسے تاریک انصاف جو اتنے دعوے کار رہی تھی سوشل میڈیا پہ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ لاور تو جیم پیک ہوگا اور آج ویسے حکومت کی جانب سے جو سبائی حکومت ہے اس نے ایک تو رستے کھول دی اور پھر سبائی وزراء خود ویڈیو بناتے رہے سرکوں کی کہ یہاں پہ تو کوئی بند ہی نہیں ہے اور یہ سارے روڈ تو کھلیں اور وہ نظر آ رہے تھے بڑے بیزی روڈ تھے ان تمام روڈوں پہ ٹرافک چل رہی تھی اور پاکستان تاریک انصاف جو پہلے کہتی تھی کہ ہمیں جی منارے پاکستان جلسے کی جگہ دی جائے کیونکہ منارے پاکستان میں تو ویسے ہی مدلہ بیرد گیرد کے وہ ملائے تو پائیں ساتھ ہزار بندہ تو روٹین ہوئی چکتے ہوں تھا پائیں ساتھ ہزار ساٹھا آگیا تو مول اور جلسہ ویسے رات کو انہوں نے کر نہ ہوتا ہے تو مول بن جائے گا لیکن آج تاریک انصاف بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے اور پورے انقلاب کی بات کریں تو پورا انقلاب جو تاریک انصاف لانے جا رہی تھی عمران احمد خان نیازی کو رہا کروانے جا رہی تھی وہ پورا انقلاب دو سپائیوں کے مار نکلا گیا یعنی دو سپائی گئے وہ کنٹینر پر چڑے ہونا گیا بھائی جان تویٹر ٹائم ختم ہو گیا بس جلسہ ختم اور ساری لیڈرشپ اتری اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوگی یہ ہے تاریکھ میں لکھا جائے گا کہ ایک لیڈر کو آزاد کروانے کے لیے اور اس جلسے کے لیے عمران احمد خان نیازی نے کشتیاں جلانے کے کہا تھا ڈو اور ڈائی کی کہا نہیں کہا تھا بارہل جی آج حکومتی یہ موقع ہے کہ لاہوریوں نے انتشار آہ بدتمیدی اور گھٹیہ پانے کی جو سیاست تھی مسکل مصنعات کر دیا یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آہ بہت کم آہ جو ہے وہ پنجاب کے لوگ اور خاص کر کے لاہور کے لوگ آہ بڑے کم وہاں پہ موجود تھے آہ جو جو پہلے تعداد تھی علیہ مینگنڈا پور کی آگے میں بات کروں گا وہ کیوں نہیں پہنچے اور کیا انہوں نے ہلکتے کی ان کو پتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کو آہ جو ہے وہ آہ پارٹی کے سامنے نیک نام بن جانا ہے یا انہوں نے سوشل میڈیا کس طرح اپنی طرف آہ راغب کرنا ہے پارٹی کا تو انہوں نے وہ جناب موچوں گتاؤ اور ایکی فورٹی سیمن سے وہ توڑ رہے ہیں چیزیں وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں آہ تو ابھی جو آہ کحالی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہے آہ جو لوگ پہلے بھی موجود تھے آہ کے پی والے تو آئی ہی لیٹ نا جو لوگ پہلے بھی موجود تھے وہ لوگ زیادہ ان کا طلبی پشتون آہ تھے آہ اور آپ کو پتا ہے کہ دہور میں بہت بڑی تعداد میں دو ملین سے زیادہ پشتون رہتے ہیں اب مختلف اگر منڈیوں میں جائیں آپ اچھرہ جیسے بازاروں میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مارکیٹوں میں جائیں بانو مارکیٹ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پشتون ہی نظر آئیں گے بڑی تعداد میں آہ تو وہ پشتون تھے آہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ایک وابستگی رکھتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور آہ باقی آہ بڑا مطلب مویشی منڈی میں ویسے ہی وہاں پہ لوگ کام آتے ہیں اور پھر کیا کرنا پڑا آہ کے پرانی ویڈیوز لگانی پڑی پرانی ویڈیوز جو لگانی پڑی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا برگیٹ کو یوٹیوبرز کو اس لیے کیونکہ لوگ اکٹھے ہی نہیں ہوئے یعنی ظلم دی انتہاب ہے کہ برزلہ ظلم کہ وہ یا کہ وہ مزاق اس لیول تک پہنچ گیا کہ کہانہ میں پاکستان تحریک انصاف میں ابھی تک جن نے جلسے کیا سب سے نکام ترین جلسے اسلامباد والا تھا یہ سنجانی والا میں نے آپ کو ویڈیوز بھی دکھائی دی تو یہ لاور والا سنجانی والے سے بھی پھارے تھا اس آج تک آپ چلیں تو لاہو اسلامباد والے چلسے کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے لگا رہے تھے کہ یہ لاور کی اور پیچھے پاڑ نظر آ رہے تھے اب سوال یہ ہے کہ اسلامباد میں پاڑ لاور میں کانا میں وحشی منڈی گرد گرد کوئی پاڑ ہے تو تحریک انصاف والوں نے قائم کارلیاں پاڑ بارہ جی اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں بڑی مزید آ رہا ہے آج پورا جلسہ کب ختم ہو گیا پورا جلسہ تقریبا ساڑھے چھ ساتھ مجھے ختم ہو گیا پہلے آٹھ ساڑھے آٹھ مجھے یعنی اس جلسہ ختم ہونے کے ڈیرھ گھنٹے بعد کے ٹائم بھی یہ دکھایا جا رہا ہوتا تھا کہ یہ خواتین پالن سے تیار ہو رہی ہیں جلسہ گاہ جانے کے لیے اور جلسہ تو کہی یعنی آج جب وہ خواتین پہلے چینلز پیکج جلا رہے ہوتے تھے ایز لائیو کی یہ تیار ہو رہی ہیں جلسہ گاہ اور پھر بتایا آپ کو کروڈ پولنگ اور کروڈ آتا تھا اور وہ سارا ایک سلسلہ آہ ہوتا تھا تو وہ اس ٹائم جی آج کے جلسہ میں نے کہا ذرا آپ کو ون لائنر بتا دوں نا جنہوں نے آئی کی جلسہ آہ کے بارے میں نہیں دیکھ سکی ان کو ون لائنر میں بتا دوں کہ یہ جلسہ اس طرح تکم ہو گیا جب سابقہ جلسے میں خواتین تیار ہو رہی ہوتی تھی اچھا اب ایک اور آہ جو معاملہ وہ سامنے آیا وہ جناب رمضانی سامنے انہیں بتایا ہے کہ نان کسٹم گاڑی نان کسٹم پیٹ گاڑیاں علی امین گنڈا پور اور دیکر جو کافلے آئے جنہوں نے وہاں پہ اپنی انٹری بھی نہیں کروائی انہوں نے ایک روپیہ نہیں دیا یعنی میرٹ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں انصاف کے لیے جلسہ تھا اور یہ ظلم کے خلاف جلسہ تھا تو جو گاڑیاں آئیں کسی نے ایک روپیہ یہ میں بلکل بڑے دعوے کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک گاڑی نے ایک روپیہ بھی ٹو ٹیکس نہیں دیا موٹر ویر میں چائے والی امین کے ساتھ سرکاری گاڑیوں یا دوسرے کافلے اور ہمارے ذرائے بتاتے ہیں کہ انہی گاڑیوں میں نان کسٹم پیٹ گاڑیاں بھی تھی جو پجاب میں داخل ہوئی ہیں اور کچھ تو ایسی ہیں جو پجاب میں داخل ہوئی ہیں اور لاور نہیں پہنچی اتر اتر ہو گئی اور کچھ لاور بھی پہنچی ہے اور پھر اسی طرح یہ ذرائے بتاتے ہیں رمضانی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان میں سے کچھ گاڑیوں کے اندر کیا تھا منشیار کی اور یہ منشیار بھی رستے میں بھی کئی ہو سکتا ہے ڈراب ہوئی ہو جیسے گاڑی ہیں اتر اتر نکل گئی تو رستے میں بھی کئی ڈراب ہوئی ہو اور باقی منشیار جو ہے وہ لاور پہنچی تو یعنی یہ جلس اسے کا بائدہ بھی بڑا اٹھایا گیا نا اسی لیے آپ کوئی پتا ہے رات کے اندیرے میں آئی نہیں گاڑیاں اور لاور اور وہ سارا علی امین گنڈا پور نہ پہنچے وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں اچھا جی اب جناب صورتحال یہ ہے کہ نان کسٹر پیٹ گاڑیاں منشیار اس کے ذریعے لائے گئی اچھا علی امین گنڈا پور کہاں پھیتے ہیں علی امین گنڈا پور نے پہلے ایک دن بتا دیا تھا بھائی جان ہو سکتا ہے میرا کافلہ نہ پہنچی اب کچھ پلان کے مطابق یہ وہ آٹھ دن آٹھ گھنٹے والی ملاقات ہے نا پورے پلان کے مطابق آپ ابھی پہنچ رہے ہیں یعنی ساڑھے آٹھ نو بجے پہنچ رہے ہیں ساڑھے آٹھ آپ دو گھنٹے پہلے نکلتے تو آپ چھے ساڑھے چھے پہنچ جاتے ہیں تین گھنٹے پہلے نکلتے ہیں آپ صبح نکلتے ہیں نا دس سکھ بجے دس بجے نکلتے ہیں میں دیکھتے ہوں آپ کیسے لاؤٹنا پہنچ پہنچ بجے پورا وہ سارے اس کاٹ کے ساتھ پوری وہ زلزلے کے ساتھ آپ نے جان پوچھ کے ٹائم گزارا آپ پھر لاور میں بھی جہاں رہے جس طرح رہے وہ ایک الگ کہانی ہے تعلیم امین گنڈا پور نے انسابوں کے ساتھ آت کیا لیکن ساتھ اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ یہ مطلب نہ انہیں کوئی کنسٹرکشن کوئی ان کو یہ بار نہیں یہ جناب بیبود کا کوئی کام ہے یہ ڈویلمنٹ کا کوئی کام ہے یہ کوئی اس طرح ان کو بسنا یہ گالی اور یہ چیزیں پسانے ہیں تو انہیں کیا کیا ہے کہ بوٹی سامن پکڑی اور وہ جناب ٹوڑا یہ وزیراعلا کا کام بنتا ہے کہ وہ گاڑی تو کشیشیں توڑا ہو کہ یہ مجھے روکنے کے لیے کھڑی کی گئی یعنی اور انساب کے واہ 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 علی عمین گنڈا پور نے کمال کر کے ایک طرح وہ انانکہ روائی باگیا مطلب وہ جلسی چاہیے ہی نہیں جڑے دو چار سو بندہ او دن آنسی وہ آئے ہی نہیں اور دوسری طرح وہ جناب ان کا ایرو بان رہا ہے علی عمین گنڈا پور نے توڑا ہے ویسے اس پہ پجاب حکومت کو ایکشن لینا چاہی اچھا جی اب ایک اور بات ہمارے ایک دوست صدیق جانہ انہوں نے ٹوئیٹ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کہتے ہیں گھر میں گھس کے مرمان اور میں نے اس کا جواب دیا کہ مجھے جو لگا ہے تاریکن صاحب کے حال کیے جلسے کے اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کے مرمان آگے چلتے ہیں پھر جناب تقریر کے والے سے وہاں پہ بڑے نارے لگے بڑے نارے لگے کہ جناب پشتوں میں تقریر کرے پشتوں میں تقریر کرے پشتوں میں تقریر کرے جو نارے وہ لگے وہ جو میں پہلے آپ کو کانی بتا رہا تھا کہ اسی لیے یہ یہ آپ کو کوئی وہ ڈالروں والا ہیوں تھی اوپر نہیں بتائے گا کیونکہ اس کو ڈالر ملیں گے نا وہ تو کہے گا تاریخ میں جناب اس سے بڑا جلسہ ہوئی نہیں سکتا تھا یہ تو عمران غان نے ایسے جلسے مشکل سے کی ہوں گے تو جناب علی تقریر پشتوں میں کروں پشتوں میں نہیں سے سارے پشتوں تھے اوپر تقریر پجابی اور اردو میں ہو رہی تھی کہا جی تقریر پشتوں کروں پشتوں کروں یعنی یہ صورتحال میں آپ کو جلسے کے اندر کی بتا رہا ہوں اچھا لاہور کے حوالے سے میں یہ کہوں گا جرنیلوں نے جو پروجیکٹ لاہور سے شروع کیا تھا دوہزار گیارہ میں مینانے پاکستان پر جلسہ کروا کے وہ پروجیکٹ اب لاہور میں ہی لاہوریوں نے ہی اس سے جناب کائنہ کی مویشمنڈی میں دفن کیا ہے آج کی جو صورتحال تھی یہ بڑی واضح بتا رہی ہے کہ یہ اس پورے پروجیکٹ کے ساتھ ہوا کیا ہے جو آپ نے تصویریں دیکھی صبح ویڈیویں دیکھی تاریکن صاحب نے جو کچھ بڑے کھن ڈرون شاکٹ دکھائیں اس میں آپ کو کانی تو باجہ ہوگی تین سو کرسی لگی ہوئی سی اور کوشش یہ تھی تھوڑا جہاں نیرہ پہ جاننا ناصل ہی نیرے سے پہلے اس وقت بڑے بڑی کائیا ہے مریم نواز بھی اس نے بڑا صحیح ان کے ساتھ آت کیا اس نے کہا نیرہ نہیں پہنٹے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ تین سو کرسی پہ تینس لاکھ لوگ رات کو ہوں گے کہا جائے گا تینس لاکھ لوگ تھے تینسو کرسی لگے لیکن مریم نواز نے جو ان کے ساتھ کہہ کے لئے ہو گیا بھائی جی دیاری دیاری جلسہ کر لو اور دیاری 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 تو فکر ہوں بتا بندے ہوں دے ہی کوئی نہیں راتی بھی بندے تھے نہیں ہوں دے ایک سو چھبی دن تھے در نیچہ سوے کیا نا لیکن وہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ لائٹوں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ماہل مان جاتا ہے وہ کام اوپر نیشے ہو جاتا ہے اچھا جی اب حکومت ایک اور بات کہہ رہی ہے انہا رو کی بات کہہ رہی ہے کہ عمران احمد خان جی انہا رو مانگ رہے ہیں کیسے مانگ رہے ہیں وہ ایک الگ کانی ہے آگے چلتے ہیں جی انقلابی لیڈرز وہ جو انقلاب لاتے تھے وہ جو کہتے تھے کہ جی ہم بڑا انقلاب لائیں گے ہم یوں کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ سارے انقلابی لیڈرز غائب ہوئے کسی کو کرونا ہو گیا کسی کی سر کا درد ہو گیا کسی کی پسلیوں کا درد ہو گیا اور انہوں نے بھی ب� بیمار ہے اور وہ بچے یا پولیس والوں کو کہا ایسا چھوڑوں بھائی منٹ پھر لے آئی پھر لے کل جلسہ ہو گیا کل شام کو اس نے چھوڑ دیتا ہے تو بس یہ طریقہ یہ بھی طریقہ انصار کی لوگوں نے طریقہ اپنایا ہے اب سوچیں کہ جس جماعت کے پاس جس جماعت کے پاس دو سو ایم این اے اور ایم پی اے ہو اپروکسی میٹری سوچیں نا جس جماعت کے پاس دو سو ایم پی اے اور ایم این اے ہو وہ یہ جلسہ کر رہے ہیں یا بس یہ سوچنے کہ کتنا عوامی اب سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے صرف یہ نہ سوچیں بلکہ کسی دور میں تاریکن صاحب نے لاہور میں ایک ملین سے زیادہ تقریب ایک ملین سے بھی زیادہ ووٹ لیے تھے تو وہ ایک لاکھ ہی بندہ آ جاتا ہے ایک لاکھ بندے ہی آ جانتا تیزت رہ جانتی ایک لاکھ کے چند ہزار لوگ آپ اکھٹھے کر سکے اور وہ بھی جناب پشتون بھائی تو یہ جناب اس سے کیا ہوگا ہے اس سے کیا ہوگا ہے کہ عمران عمر خان نیازی کی مشکلات میں اضاف ہوگا ہے عمران خان کیا کہہ رہا تھا عمران خان ڈو اور ڈائی والی کیوں کہہ رہا تھا عمران خان کیوں کہا کہ جی کوئی نہیں مہینہ سوا توسی بھی جیل میں گزار لگو میں جو ہے سوی سال سے جیل میں ہوں وہ اس لیے کہہ رہا تھا وہ پریشر ڈالنا چاہتا تھا کہ میں جلسے کروں گا میں جناب اتجاج کروں گا دھرنے ہوں گے میری پارٹی دے گی تو دوسری سائٹ جو ہے نا وہ قریب ہو وہ تھوڑی بات کرے وہ یہ کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی ایشو بن جائے آہ تو میرے سے بات چیت کرے تو وہ پلان جی ہے فیل ہو گیا اسے عمران عمران خان نیازی کا اتنا بڑا نفصان ہوگا ہے جس کی اندائی ہوگا جو ایک تھوڑی بہت اس نے مول بنائے ہوگا تھا نا کہ وہاں میرے ساتھ ہے جی یہ ہے وہاں سارا لگے گیا اب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا اس کا امپیکٹ جناب اعالی آخری چند سیکنٹ میں میں آپ کو دیکھیں سوری آپ کو معلوم ہے میری طبیعت ناساز ہے تو آخری چند سیکنٹ میں آپ کو اس کے امپیکٹ دیتا ہوں کہ جو عمران عمران خان نیازی کا امیٹری کورٹ میں کیس جانا تھا ایک ماہ میں اب وہ ایک ہفتے میں جائے گا اگر دو ماہ میں جانا تھا تو اب چودہ دن میں جائے گا عمران عمران خان نیازی جو کارڈ کھے رہا تھا وہ اس کی لیڈرشپ جو اس وقت لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں وواد چودی کہتے ہیں کہ یہ رہو فسن یہ جناب اس کے ساتھ شملی فراد اور یہ دیگر جو ہیں ان کی گھر کوئی نہیں سنتا تو آپ آپ کیوں سنتے ہیں تو ہمیں تو مجبوری آئے کہ ایک پارٹی کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں تو ہمیں سننا پڑتا ہے بہرحال یہ تھا کہ پورا اتجاج اور وہ پورا ایک وہ سلسلہ یہ علیہ عمین گنڈاپور نے گیم کھیلی ہے اور لیڈرشپ آن نے دیکھی کتنی پہنچی اور کس انداز میں پہنچی بہرحال یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کو لاہور نے وہ رسپانس نہیں دیا بلکہ جو وہ سوئی رہے تھے اس کا دسوہ گناہ بھی رسپانس نہیں دیا اور پھر اتنے امنے اور اتنے ایم پی اے لے کے بھی عمران یہ کہے کہ دو آر ڈائی سچوئیشن ہے تو یہ آنات ہو تو پھر اس کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ اب آئینی ترمیم بھی ہوگی اب ملٹری کورٹ میں عمران احمد خان نیازی بھی جائے گا اور باقی بھی بہت کچھ ہوگا اب تک کہ لیتنے ہی اپنے ہو سیدہ اونچ راجی کو دیجئے اجازت رہیں